بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام الیکشن سرویز اور مختلف جو تفصیلات ہیں پاکستان کے قومی سمبلے کے حلقوں کی وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ناظرین آج بھی ہم مزفر کر کے ایک حلقے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور لائک کریں ویڈیو کو کمٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین آج حلقہ ہمارا ہے نای ون سیونٹی ایٹ ناظرین نای ون سیونٹی ایٹ مزفرگار کا یہ حلقہ ہے اور یہ جو نای ون سیونٹی ایٹ اس کا نمبر ہے یہ دو نئی حلقہ بنی ہیں دوزر تیس میں الیکشن کمیشن آب پاکستان نے کی ہیں اس کے مطابق اس کا نمبر ہے نای ون نائٹی ایٹ جبکہ دوزر اٹھارہ کی جو حلقہ بنیا تھی اس کے مطابق جو اس کا نمبر تھا وہ تھا نای ون ایٹی فور ناظرین مزفرگار بیسک کے لیے آپ سمجھیں تو پاکستان پس پارٹی کا ووٹ بینک بھی اس زلے کے اندر شامل ہے کھار برادری اور اس کے علاوہ جو ہے نواب زادہ افتخار احمد خان اور مار ارشاد سیال صاحب یعنی پاکستان پس پارٹی بھی اس حلقے کے اندر ووٹ بینک رکھتی ہے پنجاب میں خاص طور پر جنوبی پنجاب ہے مزفرگار ہے اس کے اندر پاکستان پس پارٹی کا ووٹ بینک بھی موجود ہے لیکن اگر ہم پارٹی گردی اس حلقے کی بات کریں مزفرگار کے دوزہ اٹھارہ میں یہاں سے جو کامیاب ہوئے تھے وہ تھے نواب زادہ افتخار احمد خان صاحب وہ کامیاب ہوئے تھے تقریباً پچپن ہزار کے قریب انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے اور جو نون لیگتے تھے ملک کسور لگڑیال صاحب وہ بیسیت ازاد امید بار یہاں سیلیکشن لڑے تھے دوسرے نمبر پر رہے تھے اور جمشید دستی صاحب بھی اسی حلقے سے اپنی پارٹی کی طرف سیلیکشن لڑے تھے اور جو باسد سلطان بخاری ہیں ان کی اہلیہ جو سیدہ زارہ باسد بخاری صاحبہ وہ یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ سیلیکشن لڑی تھی لیکن وہ الیکشن ہار گئی تھی اور الیکشن جیتا تھا پاکستان پر پاس پارٹی کے نواب زادہ افتخار احمد خان صاحب نے ناظرین اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں ایک چیز تو واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جو ہے اس معتوہ جمشید دستی صاحب کے پاس ہوگا یعنی جمشید دستی صاحب دو حلقوں میں سے الیکشن لڑے گے این اے وان سیونٹی سیکس اور سیونٹی ایٹ دونوں میں سے یہ بات تو تیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو امید وارے ہیں جمشید دستی صاحب بھی ہوں گے لیکن پاکستان پیپس پارٹی کے جو امید وارے ہیں وہ بھی نواب زادہ افتخار احمد خانی ہوں گے پاکستان پیپس پارٹی انہیں ہی ٹکٹ دے گی لیکن نون لیگ کے جو ٹکٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اختلافات ہیں اب جو باصل سلطان بخاری آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت عبران خان صاحب کی ختم ہوئی تھی اپریر میں جو اکیس یا بائیس بندے جنہوں نے فاروڑ بلاگ بنایا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے اور پی ڈی ایم کے ساتھ راجہ ریال کی قیادت میں جا ملے تھے ان میں باصل سلطان بخاری بھی تھے تو اب یہاں سعیدہ باصل بخاری صاحبہ جو ہے ممبر صبائی سبلی تھی لیکن وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو جب چھوڑ گئی تو اس کے اوپر جو ہے بعد میں وہ بھی شامل ہوگی پاکستان مسلم نون کے اندر تو جب باصل سلطان بخاری جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں جب شامل ہوئے تو اس کے بعد باصل سلطان بخاری نے کہا کہ اس حلقے کے اندر جو 178 ہے کہ ٹکٹ جو ہے نون لیگ وہ باصل سلطان بخاری کو دے گی تو اب باصل سلطان بخاری سے جو ہے مسلم نون نے وعدہ کر لیا ہے کہ ٹکٹ انہیں دیں گے جبکہ جو کسور لگڑیال صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم انہیں ٹکٹ دے وہ اپنی کمبین بھی کر رہے ہیں اور ٹکٹ کے حوالے سے بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے انہیں ملنا چاہیے لیکن جو یا تو پھر نون لیگ آپس میں سیٹلمنٹ کر لیتی کسور لگڑیال آ جاتے ہیں اور باصل سلطان بخاری جو ہے وہ سبائی سملی کا یا کوئی اور الیکشن لڑ لیتے ہیں اور ٹکٹ جو ہے کسور لگڑیال کو مل جاتا لیکن جو باصل سلطان بخاری گروپ ہے ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ الیکشن میں ہر صورت میں حصہ لیں گے یعنی وہ جو ہے یہ والی سیٹ چھوڑنے والے نہیں ہیں اگر وہ یہ سیٹ نہیں چھوڑ رہے تو پھر ٹکٹ جو ہے یقینی طور پر پاکستان مسلم نون کا ملے گا باصل سلطان بخاری صاحب کو تو باصل سلطان بخاری صاحب کافی مضبوط کینیڈیٹ ہے ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی ہے اور ہلکے کے اندر کافی ان کا ووٹ بینک موجود ہے یہ نہیں کہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے اب جو کسور لگڑیال صاحب ہیں ان کا بھی ووٹ بینک موجود ہے تیس سے پینتیسزار ووٹ وہ بھی لے جائیں گے اور نواب زادہ افتخار احمد خان جو پچپن ہزار انہوں نے ووٹ لیا تھے ان کا بھی تقریباً اتنے ہی ووٹ بینک بھی پس پارٹی کو ملا کہ ان کا ووٹ بینک ہے دارگی کا تکر آپ ووٹ بینک دیکھیں اس علاقے کے اندر سب سے زیادہ جو ووٹ بینک پارٹی سکسیات کا ووٹ تو ہے ہی ہے لیکن اگر پارٹیوں کا ووٹ دیکھیں تو سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ سب سے زیادہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو نواب زادہ جو افتخار احمد خان ہے وہ بھی اپنا پچاس پچپن ہزار ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور باصل سلطان بخاری جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ وہ پچاس کے قریب پنتالیس کے قریب یہاں سے ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کچھ اپنا ووٹ ہوگا تھوڑا بہت جو مسلح نون کا ووٹ ہے اتنا زیادہ نہیں مسلح نون کا ووٹ بہت کام ہے پارٹی کا پھر بھی ووٹ ہے اس کے اندر تو وہ ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو اب تک جو تازر صورتحال ہے یعنی اگر نون لیگ میں اسی طرح تقسیم رہتی ہے کہ باصل سلطان بخاری کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو کسور لگڑیال صاحب ہے وہ نون لیگ کا ٹکٹ انہیں نہیں ملتا اور وہ بھی ازاد اسی سیلیکشن لڑتے ہیں تو اس کا جو نقصان ہوگا وہ نون لیگ ہوگا کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار تو کنفارم ہے جمشید دستی صاحب ہو سکتا ہے جو کسور لگڑیال جو ہیں اگر انہیں نون لیگ ٹکٹ نہیں دیتی تو وہ جناب پاکستان طریقہ انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ ان کو سپورٹ کرے اگر وہ سپورٹ کسور لگڑیال کر دیتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار جمشید دستی صاحب سے پھر تو جمشید دستی صاحب آرام سے یہ والی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اگر وہ ازاد اسی سیل سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہے مسلم انہوں نے ٹکٹ نہیں دیتی ٹکٹ باسر سلطان بخاری کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر وہ اگر ازاد اسی سیلیکشن لڑتے ہیں تو پھر جو ہے ووٹ بینک کیونکہ تین امیدوار ہو جائیں گے پھر ووٹ بینک تقسیم ہوگا پھر جو امیدوار ساٹھ ہزار کے قریب ووٹ لے جائے گا وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جمشید دستی صاحب کا ذاتی ووٹ بینک ہے جس طرح کہ وہ عوامی سیاست کرتے ہیں لوگ انہیں پسند کرتے ہیں عام عوام کی باتیں کرتے ہیں ان کا ذاتی ووٹ بینک بھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ چالیس پنتالیس زار جمشید دستی صاحب کا ذاتی ووٹ بینک ہے جبکہ باکستان تقریباً صاحب کا اگر ٹکن ملتا ہے دس سے پندرہ ہزار ووٹ وہ لے جاتے ہیں تو تقریباً وہ ساٹھ ہزار ووٹوں کو ٹچ کر جائیں گے اور جو بھی امیدوار اس میں چاہے وہ باصل سلطان بخاری صاحب ہوں یا جمشید دستی صاحب ہوں یا ملک قصور لنگڑیال صاحب ہوں یا نواب زادہ افتخار احمد خان ہوں ان میں سے کوئی بھی امیدوار اگر جو ہے پچپن ساٹھ ہزار ووٹ لے جاتا ہے اگر چار امیدوار ہو جائے یعنی کوئی بھی امیدوار اگر اس حلقے کے اندر پچپن سے جو ساٹھ ہزار ووٹ لے جاتا ہے تو وہ آرام سے الیکسن جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا ناظرین آج کے لئے تنہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی اسلام علیکم